اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اسلام علیکم کلاس فور how are you students بچوائی تاریخ 4 دسمبر 2020 اور اسلامیات کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں ایمانداری ایمانداری بچو یہ ہر انسان کے اندر ایک بہت اچھی صفت ہے اگر انسانوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے ایمانداری تو ایمانداری سے مراد یعنی کہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے اور اسی طرح واپس کر دیتا ہے تو وہ ایمانداری کے زمرے میں آتی ہے باپ چہارہ میں ہمارا اخلاق و عداب اس کے اندر ایک ٹاپک ہے ایمانداری اس کا تاروح ہم پہلے پڑھیں گے کہ اس باپ کے تحت آنے والے اسباق میں ان اخلاقی خصوصیات کا آہاتہ کیا گیا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے ایمانداری سب سے بڑی خوبی ہے جو ہمارے وقار میں اضافے کا سبب بنتی ہے معاشرے میں با عزت مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر معاملے میں ایماندار ہونا چاہیے ایماندار آدمی جو ہے وہ سادگی پسند ہوتا ہے وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھتا ہے اس لیے وہ نمود و نمائش کی زندگی سے دور رہتا ہے وہ سادہ طرح سے زندگی کو ترجیح دیتا ہے ایسا انسان نرم دل اور خدا ترس ہوتا ہے وہ خدا کی مخلوق کی خدمت کو باعث فخر سمجھتا ہے خدمت خلق سے اسے دل کا اتوینان حاصل ہوتا ہے وہ جب لوگوں سے ملتا ہے یا کسی مجلس میں شامل ہوتا ہے تو نہایت انگساری کا اظہار کرتا ہے غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے اٹھنے بیٹھنے اور میل جول میں اس کا رویہ باوقار ہوتا ہے ایسا شخص نہ صرف وقت کی قدر کرتا ہے بلکہ وقت کی پبندی سے اپنی زندگی میں ایک نظم برقرار رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنے وطن سے محبت کرتا ہے بلکہ اپنے ہم وطنوں سے محبت کرنا اپنا فر سمجھتا ہے ان تمام خوبیوں کا حامل شخص ایک کامیاب اور مطمئن زندگی بسر کرتا ہے ٹھیک ہے جو انگسار انسان ہوگا وہ غرور اور تکبر سے دور رہے گا اور اپنی زندگی کو وہ نمود و منمائش سے بھی بچا کے رکھے گا ٹھیک ہے اسے حلال اور حرام میں تمیز ہوگی اور جو ایماندار انسان ہوتا ہے اس کو سادگی بھی پسند ہوتی ہے ایماندار داری کا لفظی معنی دیانداری ہے ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے پورا پورا ادا کر دے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے کوئی مال جیسے میں نے کسی کے پاس کوئی مال یا کوئی چیز رکھوائی ہے تو وہ مجھے ایزیٹیز اسی طرح واپس کر دے گا وہ مال یا وہ جیسے میں نے اس کے پاس رکھوائی ہے تو وہ ایک ایماندار انسان ہوں گا ٹھیک ہے مثلا ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ پیسہ